3 جنوری سے 5 جنوری کو ہماری زمین سورج سے دور سب سے زیادہ فاصلے پر ہوتی ہے یہ فاصلہ تقریباً 152 ملین کلومیٹر ہوتا ہے 3 جنوری سے 5 جنوری کو یہ فاصلہ تقریباً 147 ملین کلومیٹر ہو جاتا ہے کیونکہ ارتھ سورج کے ایراؤن سرکل شیپ میں نہیں بلکہ الیپٹیکل شیپ میں ٹریول کرتی ہے ان پوائنٹس کو پیرہیلین اور افیلین پوائنٹ بھی کہا جاتا ہے مطلب یہ کہ 3 جنوری کو زمین سورج کے سب سے زیادہ پاس ہوتی ہے اور 3 جنوری کو سورج سے سب سے زیادہ دور ہوتی ہے تو اس حساب سے جنوری کا مہینہ بہت زیادہ گرم ہونا چاہیے اور جنوری کا مہینہ بہت زیادہ سرد مگر ایسا ہوتا نہیں ہے کہ ہماری ارتھ اپنی ایکسس پر 23.5 ڈگری ٹلڈ ہے مطلب جھکی ہوئی ہے اور اپنی ایکسس پر سپن ہونے کی وجہ سے 3 جنوری کو زمین کا نورت پول سورج کی طرف جھک جاتا ہے اور سورج کی سیدھی روشنی ایکویٹر پر پڑتی ہے جس کی وجہ سے جنوری کا مہینہ بہت زیادہ گرم ہوتا ہے اور 3 جنوری کو زمین کا نورت پول سورج کی طرف اٹھ جاتا ہے سورج کی ترچی روشنی ایکویٹر پر پڑتی ہے جس کی وجہ سے جنوری کا مہینہ بہت زیادہ سرد ہوتا ہے